بولی ووڈ کے فیمس ایکٹر سلمان خان کے لیے چودہ اپریل کی صبح بے حد ڈراؤنی رہی قریب صبح پانچ بجے ان کے باندرہ ستھت گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر دو انجان لوگوں نے گولی باری کر دی بتایا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل پر دو انجان لوگ سوار ہو کر آئے اور انہوں نے ان کے گھر کے باہر چار گولیاں چلائی جس کے بعد حملہ ور موقع سے فرار ہو گئے بولی ووڈ کے سوپر سٹار سلمان خان کو لے کر یہ خبر نے سب کو حیران کر دیا اس گھٹنا کے بعد اب ہنگامہ مچا ہوا ہے جب یہ فائرنگ ہوئی تو سلمان خان اپنی گیلیکسی والے گھر میں ہی موجود تھے سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور جانچ کی اب پولیس کو اس ماملے میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملا ہے ستھانیے لوگوں کے مطابق حملہ وروں نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور وہ موٹر سائیکل پر تیزی سے آئے اور اندھیرے میں گیلیکسی اپارٹمنٹ کی طرف کم سے کم چار گولیاں چلائی آپ کو بتا دے کہ یہ گھٹنا ایسے وقت میں ہوئی ہے جب سلمان خان کو لگاتار دھمکیاں ملتی رہی ہیں انہیں لارنس بشنوئی گینگ سے جان سے مارنے تک کی دھمکی دی گئی تھی پچھلے کچھ سالوں میں انہیں اور ان کے پتا سلیم خان کو الگ الگ طریقوں سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں جس میں پریوار کو ایک پتر بھیجنا بھی شامل ہے جس کے بعد ان کی سرکشہ کو بڑھا دیا گیا تھا سرکار نے سلمان کو وائی پلس سیکیورٹی دی ہے سلمان کو ایک ویقتیگت ہتھیار لائسنس بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشہ کے لیے ایک نجی ہتھیار رکھ سکے ان کے گھر کے آس پاس بھی تین شفٹ میں چوبیس گھنٹے پولیس کی کڑی سرکشہ رہتی ہے کتھت طور پر جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کے چھوٹے بھائی انمول بشنوئی نے ایک فیس بک پوسٹ میں گولی باری کی ذمہ داری لی گئی ہے جس میں سلمان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر کی گھٹنا کو پہلی اور آخری چیتاونی بتایا گیا ہے بعد میں رویوار شام کو پولیس سوتروں نے سی سی ٹی وی میں قید سندگدھوں میں سے ایک کی پہچان وشال ارف کالو کے روپ میں کی جو لارنس بشنوئی کا ایک شوٹر ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب سلمان خان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایکٹر کو کئی بار جان سے مارنے کی دھمکی مل چکی ہے اس سے پہلے ایکٹر کو کناڑا ستھت بھگوڑے گینگسٹر گولڈی برارٹ سے جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی جس نے پبلکلی گھوشنہ کی تھی کہ سلمان اس کے گروہ کی ہٹ لسٹ میں ہے پچھلے سال سلمان کو دھمکی بھرے ایمیل اور خط ملنے کے بعد گینگسٹر بشنوئی اور گولڈی کے ساتھ ساتھ ایک انیو یکتی کے خلاف ممبئی پولیس نے ایف آئی آر درج کی تھی سی ایم اکناتھ شندے نے ممبئی پولیس کمیشنر سے چرچہ کی اور سلمان خان کی سرکشہ بڑھانے کا بھی سجھاو دیا بتا دیں جب سے خبر آئی ہے تب سے سلمان خان کے فینس بھی چنتت ہے اور سوشل میڈیا پر اس کی زوروں سے چرچہ ہو رہی ہے